ہائی کورٹ بلوچستان کے ججز جسٹس نزید احمد لانگو، جسٹس احجاز سوائی جسٹس حلیمی اور جسٹس ریٹائیڈ عبدالحمید بلوچ کی گوادر آمد میٹما کیسکو میں اکھار پچھار ایکسین کیسکو گوادر ڈیویجن انجینئر سیف اللہ بادینی کا ایک مہینے میں دوسری دفعہ تبادلہ کیا گیا انجینئر سیف اللہ بادینی ایکسین کیسکو تربت تائینات گوادر شہر سے تعلق رکھنے والے نوجوان آرٹسٹ ساچان بلوچ بیچ سینٹ آرٹس میں اپنے فن کا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہیں گزشتہ سال سابق پاکستانی کرکٹرز شاہد آفریتی کی اور چند روز قبل بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی کی آرٹ بنا کر پذیرائی حاصل کی ہمارے ساتھ تعامل کیا ہے گوادر گولف سٹی تو آپ بھی آج ہی mcb islamic bank پہ اپنا اکاؤنٹ کھروائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بک کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری mcb islamic bank بہ برکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اسلام علیکم دی گوادر پوسٹ کے ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افروز مغل شامل کریں گے زلہ گوادر کی اہم ترین خبروں کی ہائی لائٹس ہائی کورٹ بلوچستان کے ججز جسٹس نزید احمد لانگو جسٹس احجاز سوائی جسٹس حلیمی اور جسٹس ریٹائیٹ عبدالحمید بلوچ کی گوادر آمد ججز نے گوادر بارد ایسوسییشن کے وکلا ایڈوکیٹ سعید فیس ایڈوکیٹ شیعہ خالد ایڈوکیٹ صدیق بلوچ ایڈوکیٹ میر آدل کلمتی و دیگر وکلا سے ملاقات کی ملاقات میں وکلا اور ججز نے عدالتی نظام اور وکلا کے مسائل پر گفت گو کی میکما کیسکو میں اکھار پچھار ایکسین کیسکو گوادر ڈیویجن انجینئر سیف اللہ بادینی کا ایک مہینے میں دوسری دفعہ تبادلہ کیا گیا انجینئر سیف اللہ بادینی ایکسین کیسکو تربت تائینات انجینئر امیر عبداللہ ایکسین کیسکو گوادر ڈیویجن تائینات ایس ڈیو کیسکو گوادر اربن مہین خان بلوچ کا تبادلہ کر کے اسے ایس ڈیو کانک مستونگ تائینات کر دیا گیا ایس ڈیو گوادر رولر خلیق بزدار کا تبادلہ تربت میں کر دیا گیا کنڈ ملیر بیو پوائنٹ اندزامیہ کی ادم توجہ کی وجہ سے زبو حالی کا شکار ہو گیا کنڈ ملیر بیو پوائنٹ کنڈ ملیر میں اونچے مقام قائم کیا گیا ہے جو کہ سیاہوں اور کوسٹل ہائیوے پر سفر کرنے والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے پہاڑوں کے سنگم میں قائم بیو پوائنٹ کنڈ ملیر ساحل کا نظارہ نہ صرف دوبالہ کر دیتا ہے بلکہ سیاہوں کے دلوں میں ہمیشہ یادیں کیت کر کے زندگی کا خوبصورت لمحہ بنانے میں بھی کردار ادا کرتا ہے لیکن ان دنوں کنڈ ملیر بیو پوائنٹ انتظامیہ اور مہکمہ سیاہت کی ادم توجہ کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہو گیا جس کے باعث یہ خوبصورت منظر کے لیے بنائے جانے والا بیو پوائنٹ ہندرات کا منظر پیش کر رہا ہے پوائنٹ پر بیٹنے کے لیے موجود بینچ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کر مہکمہ اور انتظامیہ کو مو چڑھا رہی ہے جبکہ پوائنٹ پر واش روم کی ادم دستیابی کے باعث صفائی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے کونڈ ملیر آنے والے سیاہوں اور پکنک منانے والے مکامی نوجوانوں نے نگران سوبائی سرکار بلوچستان اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے پوائنٹ کی تزینوں آرائش اور سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے گزشتہ روز زلہ گوادر کے سیاسی شخصیت و زلہ کونسل گوادر کے چیئرمن سید میارچان نوری کے چیئرمنشپ و سیاست چھوڑنے کی حبر میڈیا پر وارل ہونے کے بعد زلہ گوادر کے سیاسی حلقوں میں کھل بلی مچ گئی میوسپل کمیٹی پسنی کے چیئرمن میر نور احمد کلمتی نے سید میارچان نوری کی سیاست سے کنارہ کش ہونے کی بات کو زلہ گوادر کی عوام کے لیے نقصان دے کر آر دیتے ہوئے کہا کہ مستقبل کے سیاست نوجوان قیادت کے ہاتھ میں ہونے کی اشد ضرورت ہے سید نوری جیسی شخصیت کا سیاست میں ہونا اور زلہ گوادر کی عوام کی قیادت کرنا وقت کی ضرورت ہے زلہ چیئرمن کی عہدے پر رہ کر وہ گوادر کے مسائل کو صحیح معینوں میں حل کروا سکتے ہیں چیئرمن کلمتی کا چیئرمن نوری سے متعلق بیان چاری ڈسٹرک فوٹبال ایسوسییشن گوادر و پنجگور نے کوئٹہ میں منقید ہونے والی چوتھی آل پاکستان چیف منسٹر بلوچستان فوٹبال گولڈ کپ کے سلسلے میں مکوران ڈیویشن کی کالیفائی راؤنڈ کے ڈراس پر اعتراض کیا دونوں ایسوسییشن نے نگران صوبائی وزیرے کھیل کو تحریری چٹھیاں لگتی ان کا کہنا تھا کہ بند کمرے میں کیے گئے ڈراس کو کینسل کر کے اوپن ڈراس چاہی کیا جائے ڈسٹرک فوٹبال ایسوسییشن گوادر و پنجگور کا نگران وزیرے کھیل کو تحریری لیٹر لکھ کر اپنے تحریری لیٹر لکھ کر اپنے تحریری لیٹر پر اعتراضات پیش کیے تربت میں کھلاڑیوں کو رہائش کے بہترین سہولیات پرہم کرنے اور کھلاڑیوں کے جانب سے کسی قسم کی شکایات کا موقع نہ ملنے کی ہدایات چاری کر دی گئی سی ایم گولڈ کپ کی اگلے مرحلے کے ڈراس کو لائف کرنے اور ڈراس کے معاملے پر کسی بھی ٹیم کو کوئی شکایات نہیں ہونی چاہیے بلوچستان کے تمام کھیلوں میں میرٹ اور شفافیت کو ترجیح دی جائے گی جمال رئیسانی کی ہدایات گوادر سیویل سوسائٹی نامی تنظیم کا گوادر پریس کلب میں کنونشن کا انعقاد کیا گیا کنونشن میں تنظیم کی سالانہ کارڈ کر کے ریپورٹ پیش کی گئی تنظیمی سابقہ کابینہ کو تحلیل کر کے نئی کابینہ تشکیل دی گئی محمد جان بلوچ کنونر زبیر حاصل ڈپٹی کنونر اور ساجدہ بلوچ خواتین سیکیٹری و دیگر بلا مقابلہ منتقب ہوئے کابینہ کے چناؤں کے لیے تین رکنی کمیٹی بیگمون نیسا کی سیبراہی میں تشکیل دی گئی دیگر میمبران میں پریس کلب کے صدر نور محسن و ملہ محمد عارف شامل تھے گوادر شہر سے تعلق رکھنے والی نوجوان آرٹسٹ ساچان بلوچ بیچ سینٹ آرٹس میں اپنے فن کا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہیں گزشتہ سال سابق پاکستانی کرکٹرز شاہد آفریتی کی اور چند روز قبل بھارتی کرکٹر ویراغ کولی کی آرٹ بنا کر بزیرائی حاصل کی ساچان بلوچ نے بلوچی زبان کے نامور شاہد استاد عبدالمجید گوادری اور پاکستانی کرکٹر بابر آزم کی سینٹ آرٹ بنا کر وارل کر دی جلہ گوادر کی سرزمین نے فن سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی کوئی کمی نہیں ہے حکومت کو ان کی سرپرستی کرنی چاہیے اور گوادر کرکٹ اکیڈمی اور دھور کرکٹ اکیڈمی کے مابین انڈر سکسٹین اور انڈر نائنٹین کے میچز کا انعقاد کیا گیا اس سلسلے میں سینٹر محمد اسحاق کرکٹ اسٹیڈیم گوادر میں دو میچز کھیلے گئے پہلا میچ انڈر تھرٹین گوادر کرکٹ اکیڈمی اے نے گوادر کرکٹ اکیڈمی بی کو نائنٹین رنز سے شکست دے دی جبکہ دوسرے میچ میں گوادر کرکٹ اکیڈمی نے دھور کرکٹ اکیڈمی کو سکسٹی فائف رنز سے شکست دے دی یہ تھی زلہ گوادر کی اب تک کی اہم کریم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیگوادر پوسٹ